بھائی آج کے اس ویڈیو میں ہم ریویو کرنے والے ہیں آئی فون ٹین اس میکس کو دوہزار چوبیس کے اندر اور ہم دیکھیں گے کہ آئی فون ٹین اس میکس دوہزار چوبیس کے اندر کتنا ورث اٹھ ہے یہ دوہزار پچیس کو دماغ میں رکھتے ہوئے ویڈیو بنا رہا ہوں اور ہم لوگ اس میں گیمک ٹائف سٹراؤٹ کریں گے کیمرہ کو دیکھیں گے اور آورال بیپٹری دیکھیں گے کہ آپ کے ہر ایک سیچویشن میں یہ کیسا نکل کر آتا ہے کتنا کیپپل ہے کی لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور اس وقت اس کی پاکستانی پرائیس کیا چل رہی ہے تو ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھئے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی ڈسپلی اس کی بوڈی اور اس کی ہینڈ فیل کے بارے میں تو آئی فون ٹین اس میکس 6.5 انچز کے ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے آلٹ پینل ہے 6.25 نٹس تک کی میکسیمم برائٹنس رکھتا ہے 208 گرام کا ویڈ ہے فرینڈ میں گلاس ہے بیک میں گلاس ہے اور سٹیل کی فرائم لگائے گئے اب یہاں پر جو ہینڈ فیل اور باڈی اور ڈسپلی کی ہے وہ آورال فیل آئی فون ایکس جیسی ہے سیم آلٹ پینل یوز ہوا ہے سیم نٹس کے ساتھ تو برائٹنس وغیرہ بھی وہی آپ کو سیم ملتی ہے 6.5 انچز کا پینل ہے تو وہاں پر سکرین سائز بڑا ہونے کی وجہ سے اچھا لگتا ہے بہتر لگتا ہے لیکن ان لوگوں کے لئے جن کو بڑے سکرین سائز پسند ہے میں پریفر نہیں کرتا میں 6.2 انچز والے سکرین کے ساتھ جانا پریفر کرتا ہوں 6.1 انچز جو آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے فون میرے پاکٹ میں آتے نہیں ہیں تو وہ سائز مجھے پسند ہے لیکن سٹیل کافی خوبصورت کافی بہتر ڈسپلی جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں آؤٹڈور میں سکرین میں کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا ڈی لائٹ میں اگر یوز کرتے ہیں تو سکرین کافی آپٹیمیم ہے کافی ویل بیلنس ہے تو آپ کو انڈور میں موویز وغیرہ دیکھتے وقت اپنے شوزن جو آئے کرتے وقت یا آؤٹڈور میں کوئی بھی سن لائٹ کے نیچے ایشو نہیں آئے گا اگر پریمیم نے اس کی بات کریں تو پریمیم ہے آئی فون ایکس والی فیلنگ دیتا ہے اگین ایلومینیم کی فیلنگ الگ ہوتی ہے لیکن سٹینلیس سٹیل فریم ہے جو کہ تھوڑا سا ہیوی لگتا ہے لیکن اچھا لگتا ہے پریمیم لگتا ہے تو اس کے لوکس اور ڈسپلی کے بارے میں تو میں ٹین ٹین نمبر دینا چاہوں گا دوہزہ چوبیس کے اندر بھی اگر آپ ان دونوں چیزوں کے بارے میں کنسنڈ ہیں تو بالکل آرام سے بے فکر ہو کے آپ لے سکتے ہیں یہ ہر ایک موڈل کو اس رینج میں آٹ پرفارم کر دے گا اگر آپ انڈرائیڈ سٹ کی بات کریں لیکن یہاں پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس کے فیس ایڈی کے بارے میں اگر ہم بات کریں آئی فون ایکس کی جس میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ جنریشن ون کی فیس ایڈی دی ہے جو کہ ایپل نے اس کو نام نہیں دیاتا لیکن ہم دیکھا کہ فیس ایڈی آئی ہی آئی تھی آئی فون ایکس میں جو کہ سلو تھی لیکن آئی فون ٹین ایس میکس میں یہاں پر جو فیس ایڈی وہ بہتر ہے فاسٹ ہے نیکس جنریشن کی فیس ایڈی ہے جو کہ وہاں سے تقریباً ففٹی پرسنٹ فاسٹ ہے اور آپ کو بہت اچھے سے ہر ایک اینگل میں ویدین ای ملی سیکنڈ آپ کو انلوک کر کے دے دیتا ہے آپ کو ایک سیکنڈ بھی ویٹ نہیں کرنا پڑتا ناؤ فائنلی بات کرتے ہیں اس کی پرفومنس کے بارے میں کہ ڈی ٹو ڈی ٹاسک میں اور گیمنگ میں انٹینس ٹاسک میں آپ کو یہ کیسا پرفوم کر کے دے گا آئی فون ٹین اس میکس میں آپ کو ایٹ ٹویل چپ سیٹ ملتا ہے سیون نینو میٹر پہ پیسٹ اور فور جی بی کی ریم ملتی ہے جس میں آپ کو ڈیفرینٹ سٹوریج آپسز ملتے ہیں سکسٹی فور جی بی ٹو سفٹی سکس جی بی اور پانسو بارہ جی بی تک کے آپ اگر پرفومنس کی بات کریں ڈی ٹو ڈی ٹاسک کی بات کریں تو یہ بالکل کنگ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں بھی آپ کے ڈیلی ٹاسک ایزلی ہینڈل کرنے کے لیے ہیں ایون آپ کمبینیشن یوز کرتے ہیں جہاں پر آپ کا کیمرہ گیمنگ آپ کے کالس وغیرہ سب کا یوز ہے تو یہ آپ کو بالکل ایزی لے گا کوئی بھی ایشو نہیں ہے نہ کوئی ہینگ نہ کوئی لائگ ملے گا ایون یہ آئیو ایس ایٹین پہ لیٹیس ورجن پہ اس وقت اپڈیٹیٹ ہے اور ایک پلس پوائنٹ آپ کا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو کنسرن رہتا ہے کہ یار اپڈیٹ والا فون چاہیے فیوچر پروف چاہیے تو اگر آپ کو چاہیے کہ سال کے اندر فون چاہیے جو کہ لیٹیس آئیو ایو ایس پہ چل رہا ہو تو آئی فون ٹین اس میکس آپ لے سکتے ہیں آئیو ایس ایٹین چل رہا ہے نینٹین نہیں آئے گا بہت زیادہ چانسز ہیں تو ایٹین کے لیے اٹلیسٹ آپ لے سکتے ہیں اگر بات کریں اس میں ہائی اینڈ ٹاسکی جیسے پب جی تو یہاں پر میں میں نے پب جی کو رن کیا ہے اور میں نے آپ کو پب جی کو دکھانے کے لیے بان بھی کیے کہ کتنے آپ کو فریمز وغیرہ دے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ایج ڈی آر ایکسٹریم سپورٹ کروا رہا ہے جہاں پر آپ سینرمیٹک موڈ مووی موڈ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویڈ نو لگ یہ آپ کو پلے کروائے گا ایزلی کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا کوئی بھی شیٹر کوئی بھی فریم ڈروپ کچھ بھی نہیں ملے گا ہاں انٹرنیٹ اچھا ہونا چاہیے اور میں آپ کو یہ بات پتانا چاہوں گا اچھے نہیں ہوتے تو یہاں پر اگر آپ چینج بیٹری والا آئی فون ٹین ایس میکس لے رہے ہیں تو آپ کو نورمل سے زیادہ ہیٹ اپ ضرور ملے گا آپ بلو گیار بہت ہی فون تپ رہے لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ چینیز بیٹری اس کے تھرمل اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیٹ کو اتنی اچھے سے ایڈجسٹ نہیں کرتا تو یہ آپ نے دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اگر بات کریں بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ جہاں پر ہمیں آئی فون میں بیٹری کا کنسر رہتا ہے یہ کہ بیٹری بہت ہلکی ہے بیٹری بہت جلدی ڈیڈ ہوتی ہے وہاں پر ٹین ایس میکس کو خریدنے کا ریزن یہ بھی ہے کہ یہاں پر تین ہزار ایک سو سیونٹی فور ایمیج کی کچھ بیٹری ملتی ہے پندرہ وارڈ کی فاس چارجنگ کے ساتھ یہ ریکمینڈڈ چارج ہوتا ہے لوگ اس میں ٹینٹی وارڈ بھی لگاتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بیٹری جو ہے ہیٹ اپ ہوتی اگین بیٹری ہیلت ڈراؤپ ہوگی لیکن پندرہ وارڈ آپ کو فیر انہف جلدی چارج بھی کر دیتے ہیں اور بیٹری کو بھی سیف رکھتا ہے تو یہاں پر جو بیٹری سائے سے وہ انہف ہے بیرلی انہف ہے پورے دن کے لیے اگر آپ کا کمبینیشن یوز ہے اگین اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو چارج پر لگانا پڑے گا پانچ ہزار ایمیج بھی آپ کے لیے کم ہے لیکن اگر آپ ایک ایوریج یوزر ہیں تو پورے دن کے لیے ایک چارج انہف ہے تو فائنلی اب بات کر لیتے ہیں کیمرہ کے بارے میں آئی فون ٹین اس میکس میں آپ کو ڈوال سیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے ٹوال میکا پکسل کا وائٹ کیمرہ ٹوال میکا پکسل کا ٹیلی فوٹو لینس اور یہ ڈوال سیٹ اپ آپ کو فور کے سکسٹی فریمز پر سیکنڈ پر ویڈیو ریکوڈ کروا سکتے ہیں اگر بات کرتے ہیں اس کے کیمرہ کی کیمرہ آپ کو بیک کے سیمپلز دکھاتے ہوں لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں فرنٹ کیمرہ کی یہاں پر آپ کو سیون میکا پکسل کا فرنٹ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے ٹین ایٹی پی سکسٹی فریمز پر سیکنڈ تک ویڈیو ریکوڈ کر سکتا ہے اور فرنٹ کیمرہ اس کا واقعی یوزیبل ہے کرنے لائے کے یوز کرنے لائے کے کیونکہ آپ میرے پیچھلے ریویو سا کر دیکھیں گے تو جس طرح یہ سوفٹ بوک کے پیچھے لائٹ کو سپریٹ کر رہے اور اوبجیکٹ کو بھی پورا کر رہے سبجیکٹ کو بھی ایڈیٹی فائے کر کے الگ سے دکھا رہے تو یہاں پر فرنٹ کیمرہ واقعی ٹین کے بعد جو ہے وہ امپروف ہو گیا ہے اور آپ کو ٹین ایس میں اچھا فرنٹ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جس پہ آپ ریلائے کر سکتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں بھی یہ لائٹ ایفیکٹ ہے اگر آپ ڈی لائٹ میں جائیں گے تو بہت بہترین آپ کو فرنٹ کیمرہ دیکھنے کو ملے گا اب بات کرتے ہیں بیک کیمرہ کی بیک کیمرہ کے لئے میں آپ کو انسٹینٹ کلک کر کے دکھاتا ہوں اپنے ہی ڈیکس میں ماؤس کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لو لائٹ میں یعنی کہ ایوریج سٹوڈیو آرٹیفیشل لائٹ ہے وہاں پر آپ کو ایک بہترین کلر بیلنس ایک بہترین ایکوریسی دیکھنے کو مل رہی ہے اور بہت یہ اچھی سکرین کا بھی ایک بڑا رول ہے وہ کام پہ آپ کو پتہ لگے گا وہ بھی بتاتا ہوں لیکن اس کے کیمرہ واقعی کمال ہے اچھا یہ والی ویڈیو جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں پر آئی کارٹ پہ بھی آ رہی ہوگی یہ ویڈیو ضرور سے دیکھیں اگر آپ آئی فون ٹین ایس میکس کے کیمرہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس میں میں نے ڈیٹیلز میں کیمرہ کمپیریجن کیے دوسرے موڈل کے ساتھ اور آپ دیکھیں گے کہ آئی فون ٹین ایس میکس کتنا بہترین پرفارم کر رہا ہے تو اس وجہ سے میں یہاں پر سیمپل ایڈ نہیں کر رہا کیونکہ آپ کو پوری وہ ویڈیو دیکھ جائے گی جہاں پر آپ کو اچھے سے اڈیو ہو جائے گا آئی فون ٹین ایس میکس کا کہ کس طرح کس میں کیمرہ سے تو فائنلی اگر بات کرتے ہیں نکلتے ہوئے اس کی پرائز کی تو آئی فون ٹین ایس میکس آپ کو پاکستانی مارگٹ میں نون پی ٹین ایس ساٹھ سے پین سٹھ ہزار روپے کا دیکھنے کو ملے گا دیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کنڈیشن کی ہے ٹو فیفٹی سکھ جی بی ویرینڈ اور اگر بات کریں پی ٹین اپروف کی وہ آپ کو تقریباً نائنٹی فائی تھاؤزن روپیز تک دیکھنے کو ملے گی پی ٹی اپروف ٹو فیفٹی سکھ جی بی ویرینڈ اور سکسٹی فور جی بی ویرینڈ پی ٹی اپروف آپ کو تقریباً ملے گا ایٹی تھاؤزن روپیز کا ٹھیک ہے ڈیپینڈ اگین کرتا ہے کہ وہ کتنی سٹوریج ہے اور یہاں پر سوری کیا کنڈیشن ہے اور آورال چیزیں کیا کرتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھا آج کا ریویو آئی فون ٹین ایکس کے میکس کے بارے میں جو لوگ اس پہ گھبرا رہتے پیسے خرج کرتے ہوئے تو میں ان کو ٹین ٹین نمبر دینا چاہوں گا کہ یار یہ فون واقعی کیا پی پل ہے دوہزار چوبیس میں ان ٹرمز آف ایوریتنگ بٹ لیتے ہوئے یاد رکھیے گا کوئی پارٹ ریپلیس نہ ہو اور بیٹریز کی جنون لگی ہو تو بہت بیسٹ ہے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ ایک بہت اچھا ڈیسیجن لیں گے اور خوش ہوں گے اپنے ڈیسیجن پہ یار اچھی چیز لے لی ٹھیک ہے اورنا بیٹری اگر چینیز لگائیں گے تو تھوڑے سے پریشان ہو سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نیکس ویڈیو آپ کس پر تیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ